آج ہم لوگ دوبارہ سے elemental power کھیلے والے ہیں تم لوگ کو یاد ہو کہ ہم لوگوں نے level 6 بنا دیا تھا ہم لوگوں نے یہاں پر level 4 کو بھی بنا دیا تھا ہم لوگوں نے یہاں پر level 2 کے water کو بھی بنا لیا تھا اب ہمارے پاس یہاں پر level 1 کا air ہے level 1 کا water ہے level 1 کا earth ہے اور level 1 کا fire ہے لیکن ہم لوگوں کو یہاں پر ایک اور اس کو بنانا ہوگا اور اس کو بنانے کے لیے مجھے یہاں پر سب سے پہلے تو کوئلہ بنانا ہوگا تو ہم لوگ فوکس کرنے والے کوئلے کے اوپر کوئلے کو بنانے کے لیے مجھے lava اور wood چاہیے لیکن guys lava کو بنانے کے لیے fire اور earth کا level 3 چاہیے تو میں یہاں پر 2 fire کو بھائی کرتا ہوں بلکہ guys ہم لوگ نہ یہاں پر 3 fire کو بھائی کرتے ہیں اور 2 earth کو بھائی کرتا ہوں اور water بھی 2 بھائی کری لیتے ہیں ویسے بھی water کے ذرات پڑے گی اور air کو بھی بھائی کر لیتے ہیں چلو guys ہمارے پاس یہاں پر سارے کے سارے elements آ چکے ہیں اگر ہم لوگوں نے 2 fire کو merge کیا تو level 2 fire مل جائے گا اور یہاں پر میں نے ایک اور level 2 fire بنا دیا اس کو merge کرنے کے بعد guys مجھے level 3 fire مل چکا ہے لیکن اب guys مجھے جلدی سے یہاں پر level 3 کے earth کو بنانا ہوگا ہمارے پاس level 3 کا earth آ چکا ہے مجھے guys یہاں پر level 3 کے water کو بھی بنانا ہوگا اور اس کے بعد ہم لوگ جلدی سے یہاں پر level 3 کے air کو بھی بنا لیتے ہیں let's go guys tornado بھی میرے پاس آ چکا ہے اگر میں نے earth اور lava کو merge کیا تو guys میرے پاس lava آ جائے گا اور ہمارے پر earth اور lava کو نہیں earth اور fire کو merge کرنے کے پاس lava ملتا ہے ہاں ہاں چھوپ ٹھیک ہے میرے پاس یہاں پر lava آ چکا ہے لیکن اب مجھے یہاں پر wood چاہیے اور ہرامہ پر آپ کو یہاں پر wood چاہیے ہوگا wood چاہیے ہوگا اور wood کو بنانے کے لیے ہم لوگ یہاں پر یہاں پر چاہیے wood کو بنانے کے لیے waternine اور earth تا вже یہاں پر ایک اور earth بنانا ہوگا اور وہ بھی level 3 zur Oh تو میں یہاں پر ایک دو تین چار earths بھی کرتا ہوں اگر ایک اور earth آ چکا ہے اگر ہم لوگ نے level 3 کے water کو level 3 کے earth کے ساتھ merge کیا تو wood مل جائے گا اگر ہم لوگوں نے wood کو lava کے ساتھ merge کیا تو coelہ مل جائے گا اگر ہم لوگ نے دو coilے کو merge کیا تویج ہمارے پاس level 6 کا یہ آ چکا ہے اور 가는 تومیں پتہ ہے ہم لوگ نے اس گیم کا انڈ کرنے والے بہت جلدی کیونکہ میرے پاس یہاں پر ہائیبریڈ آ چکا ہے باپ رہ باپ ہم آپ کے پاس دو ہائیبریڈ آ چکے اور چوبہ اگر دو ہائیبریڈ مرچ کریں گے تو ہم لوگ کو یہاں تو وارٹر لیول ایٹ ملے گا آرہے نیار آمان پھر آپ کو یہاں پر میٹر ملے گا اچھا میٹر ملے گا ایک منٹ مجھے تو یہاں پر لیول سیون کا میٹر ملے گا بھائی یہ میٹر کیا یہ تو یونیورس ہے لیکن ہم لوگوں نے یہاں پر لیول ایٹ کا وارٹر فائر ارث اور ایر بنانا ہے ہم لوگ یہاں بیٹر کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میٹر کتنا پاورفول ہے بھائی گائیز میٹر کو زیادہ ہی پاورفول ہے اور یہ لوگ کبھی بھی میٹر کو نہیں مار سکتے مالا بھائی جتنا بھی تم لوگوں نے مارنا ہے تم لوگ ہمارے میٹر کو نہیں مار سکتے ہو بھائی صاحب میٹر بنانے کے لیے تو کچھ زیادہ ہی ریسورس چاہیے ہوں گے ایک دو تین چار ارث کو بھائی کرتے ہیں جلی سے گائیز ان کو مرچ کر گئے لیول 3 کا ارث بنا لیتے ہیں لیکن مجھے ابھی آئیس چاہیے ہوگا اور اگر ہم لوگوں نے ایر اور وارٹر کو مرچ کیا تو مجھے یہاں پر آئیس مل سکتا ہے تو ہم لوگ جلی سے گائیز یہاں پر ایک آئیس بنا لیتے ہیں اگر ہم لوگوں نے ایر اور وارٹر کو مرچ کیا تو گائیز یہ دیکھو مجھے یہاں پر لیول 4 کا آئیس مل گیا لیکن اگین اب مجھے یہاں پہ دوبارہ سے فائر بنانا ہوگا اور وہ بھی لیول تھری کا تو رامان بے ہم لوگوں کو جلدی سے ایک اور میٹر بنانا ہوگا اگر ہم لوگوں نے یہاں پہ جلدی ایک اور میٹر بنا دے تب بھی رامان بے ہم لوگ جیتے ہیں جب جیت تو جائیں گے ہم لوگ لیکن ہم لوگوں یہاں پہ لیول ایٹ کا ووٹر چاہیے لیول ایٹ کا فائر چاہیے اور لیول ایٹ کا ائر اور اس کے بعد ارث بھی لیول ایٹ کا چاہیے مطلب کہ تم لوگوں پتا ہے بھی ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے بھائی صاحب کچھ زیادہ ہی مرجنگ کرنی پڑے گی آرے لیکن آرامہ بھائی ہم لوگ یہاں پر کچھ بیچ بھی سکتے ہیں سنچر ابھی بیچنے کا کوئی بھی موڈ نہیں ہے میرا لیکن ہم وہ لوگ بھی سٹرونگ ہو سکتے ہیں ابھی تک تو یہ لوگ اتنے سٹرونگ نہیں ہیں کہ ہمارے لیول سیون کے میٹر کو مار سکیں دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اتنا سٹرونگ کب ہوتے ہیں مجھے بیک ٹو بیک پیسے مل رہے ہیں ایٹی ایٹی ڈالرز مل رہے ہیں لیکن تب بھی ایٹی ایٹی ڈالرز بھی ہمارے بہت کام آئیں گے یہ کیا ہے یہاں پر لیول سکس کا تو آ چکا ہے اگر دو لیول سکس آ گیا تو نیکس باری میں یہ لوگ مرج کر کے میٹر بنا دیں گے لیکن ہم ابھی ان کو وڈ چاہیے ہوگا ہاں کوئیلا بنانا پڑے گا بھائی ایک اور اور مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی نہ یہ پہلے تو وارٹر لیول تھری ہوگا اور اس کے بعد ہی یہ لوگ یہاں پر وڈ بنائیں گے لیول فورٹی ون کے اوپر پہنچ چکے ہیں میٹر مارتا جائے ان سب کو ہم لوگوں یہاں پر بہت پیسے چاہیے اوکے یہ دیکھو وڈ بنا دیا ان لوگوں نے آئی نیو ایٹ گائز کہ یہ لوگ وڈ بنائیں گے پتہ نے ابھی یہ لوگ آئیس بنائی گیا ہاں جب وڈ ان کے پاس آ گیا تو اب ان لوگوں کو آئیس چاہیے ہوگا لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ آئیس کتنا ٹائم کے بعد بنائیں گے ابھی تو بھائی ہمارے پاس میٹر ہے اور بھائی ان لوگوں نے آئیس بھی بنا دیا ایک منٹ گائز گیم کچھ زیادہ ہی ڈینجرس ہوتا جا رہا ہے ان لوگوں نے یہاں پر آئیس کو بنا دیا تھا ہم لوگوں نے آئیس کو تو مار دیا لیکن ابھی بھی ان کے پاس گائز یہاں پر کوئل نہیں ہے مطلب اگر کوئلہ نہیں ہوگا تب تک گائز یہ ہائیبریڈ نہیں بن سکتا بس ابھی یہ لوگ کوئلہ نہ بنا دیں نہیں نہیں گائز ابھی تک اوہ بھائی لیول 3 کا آرٹھ بھی بنا دیا ان لوگوں نے بھاپ رہ بھاپ یہ لوگ تو کچھ زیادہ ہی سپیڈ سے آگے کی طرف بڑھ رہے مجھے لگ رہا ہمارا گیم پھس سکتا ہے جو پیسے دیکھ اوپا کی طرف پیسے بھی بنتے جانے تو فکر مت کر جب تک یہ لوگ کوئلہ بنائیں گے تب تک ہمارا میٹر ابھی بہت زیادہ پاورفل ہے آرے ہائی رامو پہ کوئلہ بنانے کے لیے ابھی ان کو بہت زیادہ محنت لگی اور کیا سنچین یہ سکس فالا جو ہائیبریڈ ہے یہ بہت پاورفل تھا ہم لوگوں نے یہاں پر میٹر کو بنا دیا نہیں تو کچھ زیادہ ہی مشکل ہو جاتی میں کبھی بھی ان کو مار نہ سکتا اوکے یہ بھی مار دیا لیٹس کو گائے تو بارتے بیٹر کو شروع کرتے ہیں اور یہاں پر ان کے پاس لیول 3 کا ائر بھی آ چکا ہے یہ لوگ تو اپنے آپ کو کوئی زیادہ سپیڈ سے اپگریڈ کر رہے ہیں لیکن ہم لوگوں نے جلدی سے کچھ لیول 8 بنا دے تب ہم لوگوں سے یہ کبھی بھی جیت نہیں سکتے جب لیول 8 کا بنانے کے لیے بھائی بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی ان کا ٹیم بھی سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے میں تو پیسوں کو جمع کروں گا کیونکہ ابھی ہمارے پاس یہ لیول 7 کا میٹر ہے اور یہ لیول 7 کا میٹر ان سب کو آرام سے ایک اٹیک کے اوپر مار رہا ہے تو لیول 6 تھی جب ٹک نہیں پا رہا تو لیول 3 اور لیول 4 کیا ہی ٹک ہے گا ان لوگوں نے کوئی لہ بنا دیا گائے مجھے اسی کا ڈر تھا لیکن اب ان لوگوں کو یہاں پر ایک اور کوئی لہ بنانا پڑے گا تب ہی تو ان کے پاس ہائیبریڈ آئے گا اور پھر ہائیبریڈ کو مرش کر کے یہ لوگ لیول 7 کا میٹر بنائیں گے بھائی ان کو ایک اور کوئی لہ واقعی میں بنانا پڑے گا اور یہ اتنا آرام سے تو کوئی لہ بننے نہیں والا ان کو تو بہت محنت کرنی پڑے گی یہ لوگ بینہ ہر ایک لیول کے اوپر 80 ڈالرز دے رہے ہیں اگر یہ لوگ زیادہ پیسے دیتے ہوتے تو بھائی میں یہاں پر ایک اور میٹر بنا لیتا اور اس کے پاس ان لوگوں کو آرام سے مار دیتا لیں گائز میں یہاں پر ایک اور میٹر تو بنا کر ہی رہوں گا ہمارے پاس جو پیسے آئے نا اس کو انویسٹ کرنا شروع کرتے ہیں آئیس ہم لوگوں نے بنا دیا ابھی آئیس اگر ہم لوگوں نے بنا دیا تو ابھی مجھے لاوہ بنانا ہوگا اور لاوہ بنانے کے لیے مجھے ارث چاہیے ہوگا لیول 4 ارے ارث ہمان پر آپ کے پاس ہے ابھی آپ کو فائر بنانا ہے اوکے ٹھیک ہے گائز یہ دیکھو فائر بنا لیا اور ان دونوں کو مطلب کہ فائر کو اور ارث کو مرچ کریں گے تو لاوہ مل جائے گا اب ہم لوگوں کو یہاں پر ایک اور ارث اور سات میں نہیں ایک منٹ ابھی تو وڈ بنانا ہے نا تو لیول 3 کا ووٹر اور ارث ایک اور چاہیے ہوگا ہاں گائز ایک دو تین چار گائز یہ یہاں پر لیول 3 کا ووٹر آگے میرے پاس اور اب ہم لوگوں کو اٹھ بنانا ہوگا تو ہم لوگ یہاں پر چار ارث کو بائے کرتے ہیں یہ guys یہاں پر ہمارے پاس ایک اور earth آ گیا اگر earth level 3 اور water level 3 کو merge کریں گے تو wood مل جائے گا let's go level 4 کا wood بھی میرے پاس آ چکا ہے اگر ہم لوگوں نے wood اور lava کو merge کیا تو کیا ملے گا بھائی کوئیلا مل گیا ایک let's go لیکن ابھی ice کو کس کے ساتھ merge کرنا تھا wait a second guys مجھے دیکھنا پڑے گا کوئیلا تو مل چکا ہے اب مجھے یہاں پر ice اور lava کو merge کرنا ہے تب بھی hybrid ملے گا ice تو ہمارے پاس ابھی ایک اور lava بنانا پڑے گا اور lava بنانے کے لئے مجھے level 3 کا fire چاہیے اور level 3 کا earth چاہیے تو ٹھیک ہے ہم لوگ یہاں پر level 3 کا fire تو بنا لیتے ہیں میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پر level 3 کا fire بنا لیئے guys یہاں پر level 3 کا fire میرے پاس آ چکا ہے ابھی ان کے ساتھ fight کرتے ہیں اور مجھے یہاں پر level 3 کا earth چاہیے ہوگا earth اگر level 3 کا چاہیے تو technically مجھے 4 earth کو buy کرنا ہوگا تب ہم لوگ level 3 کا earth بنا سکتے ہیں اور 4 کو buy کرنے کے لئے مجھے یہاں پر 400 dollars چاہیے ہوں گے میرے پاس 170 dollars ہو چکے ہیں جلدی سے 400 dollars کرتے ہیں اور 400 dollars کے بعد guys ایک اور earth بناتے ہیں اور میرے پاس اس طریقے سے hybrid آ جائے گا level 6 کا لیکن تمہیں پتا ہے guys ایک دفعہ hybrid آ جائے گا اس کے بعد ایک اور hybrid بنانا پڑے گا بھائی 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 تب تو بہت زیادہ پیسہ لگے گا اور کیا بہت پیسے لگے گا guys تو میں کیا کرتا ہوں کہ جلدی سے level 3 کے earth کے پیسے کر کے تم لوگوں سے ملتا ہوں i guess میرے پاس level 3 کے earth کے پیسے ہو چکے ہیں okay یہ دو earth merge کے یہ دو earth merge کے اور guys ہمارے پاس level 3 کا earth آ چکا ہے اگر ہم لوگوں نے fire اور earth کو merge کیا تو مجھے یہاں پر lava مل جائے گا اور اگر lava اور ice کو merge کیا تو ہم لوگوں یہاں پر koila مل جائے ویسے koila تو نہیں ہے کچھ اور ہی ہے anyway ان دونوں کا اگر merge کیا تو guys ہمارے پاس hybrid آ چکا ہے ایک اور hybrid ہم لوگوں نے بنا دیا اب guys matter اور hybrid آ چکا ہے لیکن ہم لوگوں کو یہاں پر ایک اور hybrid بنانا پڑے گا لیکن جب کتنے پیسے چاہیے مجھے hybrid بنانے کے لیے guys ہم لوگوں نے پیسے کو calculate کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ پھر اتنے پیسے کر کے ایک دفعہ سارے کے سارے upgrades کر دیں اور matter کو upgrade کر دیں تو ٹھیک ہے ہم لوگ پیسے کو calculate کرتے ہیں دیکھو ایک water کو بنانے کے لیے ہم لوگوں کو لگتے ہیں 400 dollars اور ایک earth کو بنانے کے لیے بھی 400 dollars لگتے ہیں تو اگر 400 400 plus کریں گے تو 800 dollars تو مطلب ایک wood کو بنانے کے لیے 800 dollars ایک ice کو بنانے کے لیے بھی 800 dollars لاوہ کو بھی 800 dollars اور یہاں پر کوئیلے کو بنانے کے لیے بھی 800 dollars total ہم لوگوں کو 3200 dollars چاہیے ہیں اور اس کے بعد میرے خیال سے ہمارا کام بن جائے گا لیکن اب وہ 3200 dollars بہت ہوتے ہیں اور guys اگر ہم لوگ 3200 dollars ویسے 3200 dollars نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ 800 dollars اور چاہیے ہوں گے total 4000 dollars چاہیے ہوں گے 4000 اگر کم سے کم 4000 چاہیے ہوں گے مجھے لگ رہا ہے کہ میری calculation یہاں پر خراب ہے کیونکہ 4000 dollars چاہیے ہیں تو ہم لوگوں کو ایک battle کے بعد ملتے ہیں پورے کے پورے 80 dollars تو مطلب technically ہم لوگوں یہاں پر 50 battles کرنی پڑیں گی اور 50 battles کرنے کے بعد ہمارے پاس پیسے آئیں گے تو again مان کہ ایک battle کے اوپر ہم لوگوں 30 seconds لگتے ہیں 30 تو نہیں لیکن آگے 30 لگ سکتے ہیں guys کیونکہ یہ لوگ اپنے آپ کو strong کرتے جا رہے ہیں 30 seconds کا مطلب یہ ہے 1500 seconds لگیں گے اگر ہم لوگ اس کو ڈیوائیڈ کریں گے 60 کے ساتھ تو ہم لوگ پتہ چل جائے گا کہ بھائی 20 minute لگیں گے بھائی 25 minute بہت زیادہ ہوتے ہیں ہاں 25 minute لگیں گے لیکن اگر تم لوگ چاہتے ہو تو بھائی پھر ہم لوگ یہاں پر time کو invest کر کے 2 meter کو merge کرنے کے بعد ہم لوگ level 8 کا unit بنا سکتے تم لوگ کیا کہتے ہو کہ ہم لوگ invest کریں یا فی night time کو مجھے تو لگتا ہے ہم لوگ یہاں پر level 8 کا unit ملے گا اور level 8 کا elemental power جس ایک ملے گا fire ملے گا water ملے air ملے گا ارث ملے 8 لیکن اگر ہم لوگ 3 اور level 8 unit چاہیے تو دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا گیم کتنے زیادہ چلا کہ ہم زندگی گیم کھلتے رہیں گے تب ہی جا کچھ بنے گا یہ لوگ یہاں پر ایک اور unit بنا تاکہ یہ لوگ چلا کہ یہ لوگ یہاں پر میٹر کو بنانے کی اور اگر ان کا ہائیبریڈ بن گیا تو یہ لوگ دو ہائیبریڈ کو مرچ کر میٹر بنا دیں گے اور اگر ان کے پاس میٹر آگیا ویسے ان کے چکا ہوگا اور جب یہ ہمارے میٹر کے اوپر اٹیک کرے گا لیکن آج کے اتنا چینل کو سبسکرائیگر کو اگر چاہیے اس کا ایک اور پاڑ تو کمی گے بتانا ہم لوگ سارے سارے پیسے کر کہ تم لوگ سے ملیں گے ملتا ہوں لوگ سے نیکس ویڈیو میں تب تک لئے با بائی